لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ سنگل فیز سائن ویو کس طرح بناتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تھری فیز سائن ویو کس طرح ڈرا کرتے ہیں تو تھری فیز جو سائن ویو ہوتی ہے نا اس کو ڈرا کرنے سے پہلے ہم تھری فیز سسٹم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے تھری فیز سسٹم جو ہوتا ہے نا اس میں تین فیز ہوتے ہیں ریڈ ییلو اور گلو اور تینوں جانا وہ وان ٹومنٹی ڈگری کے فیز ڈسپلیسمنٹ پہ ہوتے ہیں یعنی اگر ریڈ فیز جو ہے وہ زیرو ڈگری پہ ہے تو اس وقت ییلو فیز جو ہوگا دو سو چالیس پہ اور بلو فیز جو ہوگا وہ ہوگا ایک سو بیس پہ تو سانوے جو ہوتینا وہ ایک اس کا ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے تو زیرو ڈگری سے وہ ریفرنس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تیس سکسٹی نائنٹی وان ٹومنٹی وان ففٹی یعنی یہ پوزٹیو ہاف سیکل ہوتا ہے اور اس کے بعد وان ایٹی سے لے کے تھری سکسٹی ٹاک جو ہے وہ نیگٹیو ہاف سیکل ہوتا ہے تو جیسے زیرو ڈگری سے یہ بڑھتی ہے تو جو ریفرنس لائن ہے اس سے اوپر کو جاتی ہے تو نائنٹی ڈگری پر پہنچنے پہ یہ میکسیمم پوزٹیو پیگ پہ پہنچ جاتی ہے اس کے بعد پھر کم ہوتی 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 وان ایٹی ڈگری پہ ریفرنس لائن پہ پہنچ جاتی ہے اس کے بعد وان ایٹی کے بعد جو ہے وہ ریفرنس لائن سے نیگٹیو ڈریکشن میں زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے اور ٹو سیمنٹی تک جو ہے نا وہ میکسیمم نیگٹیو پیگ پہ پہنچ جاتی ہے اس کے بعد تھری سکسٹی تک پھر جو ہے وہ ریفرنس لائن کی طرف جاتی ہے تو ریڈ فیز جو ہے اس کو ہم نے سنگل فیز جو سائن وے بنائی تو اس میں ڈراک آن لیا تھا اب اس کو ریفرنس کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ریڈ فیز زیرو پہ ہے تو جب یہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس وقت یہ جو ییلو فیز ہے نا یہ دو سو چالیس ڈگری پہ ہے دو سو چالیس کے بعد یہ انٹی کلاک وائز ڈریکشن میں گھوم کے دو سو 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 تر پہ جائے گا دو سو سو تر کے بعد تین سو پھر تین سو تیس پھر زیرو پھر ٹھرٹی سکسٹی اور نائٹی ڈگری کی طرف تو ساتھ سے پہلے ہم ڈراک کرتے ہیں یہ ییلو فیز ییلو فیز جب ریڈ زیرو پہ ہے اس وقت یہ دو سو چالیس پہ ہے تو دو سو چالیس والی ریفرنس لائن یہ جا رہی ہے یہاں پہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہو گا اس کے بعد یہ جائے گا دو سو ستر نیچے کو میکسیمم نیگٹی پیک پہ پہنچے گا اس کے بعد پھر یہ جائے گا تین سو پہ اس کے بعد تین سو تیس پہ اور پھر تری سکسٹی یا زیرو ڈگری پہ اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ ادھر کو یہ ایسے یعنی تیس تیس ڈگری کے فرق کے ہم نے یہ جو اس کی کیلیبریشن کی ہوئی تھی یہاں سے چلتا جائے گا اور یہاں تک یہ اپنا جو اینا وہ سائیکل مکمل کر لے گا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اسی پوائنٹ پہ جا کے یہ انڈ ہو گیا اس طرح یہ جو ریڈ فیز تھا یہ زیرو سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس نے بھی اپنا جو سائیکل ہے وہ اسی ریفرنس لائن پہ جا کے ختم کا دیا جس پوائنٹ سے فیز سٹارٹ ہوگا بلکل اسی پوائنٹ پہ جا کے انڈ ہوگا تو یہ ریڈ فیز بھی ہو گیا اور ییلو فیز بھی ہو گیا اس کے بعد ہم ڈرار کریں گے تیسرا فیز بلو فیز بلو کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ریفرنس لائن پہ یہ جو ریڈ جب زیرو پہ آ تو اس وقت تب بلو فیز کہاں پہ ہے جی بلکل ایک سو بیس ڈگری پہ یعنی یہ ایک سو بیس ڈگری پہ سٹارٹ ہوگا ایک سو بیس ڈگری کے بعد جو نا یہ ایک سو پچاس کی طرف جائے گا یعنی ریفرنس لائن کی طرف جائے گا وان ایٹی پھر ٹو ٹین کی طرف تو اس کو ٹرہ کرتے ہیں تو یہ جو نا یہ وان ٹوانٹی والی لائن یہ ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد یہ جائے گا ایک سو پچاس پہ اس کے بعد یہ جائے گا ایک سو اسی والی سے اور ایک سو اسی کے بعد وان ایٹی سے یہ ریفرنس لائن سے نیچے کو بڑھنا شروع ہوگا یہاں پہ یہاں پہ ایسے اس پوائنٹ پہ اس کے بعد یہاں پہ اور یہاں پہ پھر یہ زیرو سے پوزٹیو ہا سائکل اپنا شروع کرے گا ایسے یہاں سے مکمل کرتا ہوا یہاں تک یہ اپنا سائکل مکمل کر لے گا اب یہ دیکھیں بلو فیز بھی یہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا یعنی ادھر سے وان ٹوانٹی سے اس لائن سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور اپنا سائکل مکمل کیا اس نے یہاں تک یعنی اس لائن سے سٹارٹ ہوا اسی لائن پہ جا کے اس نے انڈ کا لیا تو اس کا بھی یہ سائکل مکمل ہو گیا تو اب یہ ریفرنس فیز ہم نے رکھا ہوا ریڈ کو اس کے مطابق ایک ریڈ فیز ایک ییلو اور ایک بلو فیز تو یہ جو ہے نا یہ ہے تھری فیز سائن ویو اب یہ جو تینوں فیز ہے نا اس کا ایک ایک سائیکل مکمل ہوگا یعنی ہر ایک کا ایک پوسٹیو ہاف سائیکل ہوگا اور ایک نیگٹیو ہاف سائیکل ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ ہے تھری فیز سائن ویو اس طرح اگر آپ نے اس کے مزید سائیکل بنانے ہیں تو اس کو آپ اسی طرح اسی ترتیب سے جو ہے نا وہ مزید بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو کاپی کر کے یہاں پہ اس کے آگے لگا دیں یہ دیکھیں مزید سائیکل یہ بانگے تو اس طرح آپ کنٹینیوزلی جتنے مزید سائیکل بنا سکتے ہیں ترتیب صاحب کی یہی رہے گی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ